بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آسو آپ امید ہے آپ کا ہماری پچھلی ریسپی اچھی لگی ہوگی سردیوں کے حوالے سے تھی وہ بھی اور آج بھی سردیوں کے ہی حوالے سے ہم دوسری ریسپی بنا رہے ہیں کہ سردیاں ہوں اور گاجر کی کھیر نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو اس لئے ہم نے کہا چلے آج ہم گاجر کی کھیر بناتے ہیں کیونکہ نمکین بھی بنائیں گے لیکن سردیاں میں میٹھے زیادہ کھائے جاتے ہیں کھائے تو گرمی میں بھی جاتے ہیں لیکن وہ مشروبات کی صورت میں بھی زیادہ پیا جاتے ہیں تو یہ کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں سردیاں میں میٹھوں کی تو چلے آج ہم پنائیں گے گاجر کی کھیر تو دو کلو دودھ ہم نے ڈالا وائس کو اچھے طرح سے ڈالی ہے ہم نے علائچس نے چار سے پانچ ڈال دی تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے گاجر ایک پاو گاجر کھڈکش کر لیا ہم نے ٹھیک ہے اچھے سے اس کو گیٹ کر لیا ہوئے دھو کے ساف کر کے اب ہمیں پندرہ سے بیس منٹ پر اس کو بتائیں جب گاجر اچھے سے کر جائے یہ جھٹل اور کھی رہی ہے کیونکہ یہ ایک لوگ دودھو جو ہماری امیان پرانے زمانے میں بہت دے لگاتی تھی تو ہم انتظار ہی کرتے تھے کب بنیں گی کب بنیں گی اور کب ہم آئیں گے لیکن ہمارے بچوں کو انتظار نہیں کرنا بڑتا کیونکہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ اچھے سے ہو جائے گا جب پان پندرہ منٹ اسے اچھے سے گلائیں گے اور اس کے بعد ہم پیسے ہوئے چاہوڑا لیں گے تاکہ جھٹ پٹ کھیتیا ہو رہا اسلام علیکم تو یہاں پر ہو چکے ہیں پونے نو اور ماما نے وہاں پر گاجر کو پندرہ منٹ کے لیے گلانا ہے تو میں آپ کو دمینر کا آپ کو ٹائم دکھا دے جائے تاکہ آپ لوگ ٹائم کے مطابق اس کو کر سکیں تو پونے نو ہو گئے ہیں تو میں اس کو ڈیپ ٹین پر اس کی ورکلوک آئے گے تو میں اس کو اتار دیں گے تو یہاں پر نو بجنے میں دس منٹ رہ گئے ہیں اور ہماری گاجر اچھے طریقے سے گلچکی اور آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں چلیں ہماری اب دیکھیں ہماری ہمیں دس منٹ گاجروں کو گلایا یہ دیکھیں کہ کمی سوفٹ ہوگی ہے یہ دکھائی ہماری ہماری ساستیم آرہا ہے سوفٹ ہوگی ہے اگر کچھ اگراتی بھی ہوگی تو وہ چاولوں کے ساتھ ہوگی ہے اور آپ کو ہماری ریسپی سکسان لائیں تو لائک کو شائع کریں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے بطن کو دبائیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول چاول ہم نے پیس کے رکھے ہیں یہ چاول ہم نے پیس کے رکھے ہیں یہ دیکھیں چاول آپ نے کیسے پیس ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ایک کپ چاولوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بھی گھو دیا پانی ڈال کر اس کو پھراک یہ ایسے گرینڈ کر لیا جب میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح کی اسی طرح کی چاول آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر وہ آپ کیا ہے کہ دوڑ کو بہت زیادہ پکانا پرے گا لیکن ایک کپ چاول بلکل ٹھئی ابھی بھی سچے سا پکائیں گے پھر اس میں چینی ڈالیں گے چاول چی سے کل جائیں گے پھر چینی ڈالیں گے تو بھئی یہاں ممہ بنا رہی ہیں کھیر تو میں نے کہا آپ کو سوپر کا ویو دکھا دی چاہے صبح صبح کا ویو ہے تو میں نے کہا آپ لو شیئر کیا جائے تو یہاں پہ ہمارا ویو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے صبح صبح کا یہاں پریندے بھی فل گولڈ راؤنڈ لگاتے ہیں وہ ابھی اپنے اس پریندے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور بیل کے ایکن کو دبا جیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو یہاں مجھے بس یہ سن بہت ایکیوٹ لگ رہا ہے تو اب چلتے ممہ سے کہتے ہیں ممہ آپ کے کھیر کہاں تک پہنچیں مجھے تو بہت ہی خاندل کر رہا ہے مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ ہماری کھیر فل طریقے سے گاری ہو چکی ہے ہم نے 15 سے 20 منٹ اس کو اچھے سے پکایا ہے یہ دیکھے کیسی گاری ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈرائی فورٹس ڈالیں گے چلتے ہم بان کرنے لگیں اور آپ کے بشاوٹ کرتے ہیں چلیں اب ہو گئی ہماری کھیر ریڈی اس میں ہم نے اندر بھی بادام ڈال لیں اور اوپر بھی تھوڑے توڑے ڈال لیں کیونکہ میرے بچے زیادہ بسند نہیں کرتے ہیں آپ جتنا پسند کرتے ہیں اس میں ڈرائی فورٹس ڈال سکتے ہیں اور بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے زیادہ ڈرائی فورٹس پسند نہیں کرتے ہیں یہ بہت مزی کی بنی ہے آپ کھائیں ٹرائے کریں بنائیں سے پھر کھائیں اور ٹرائے کریں اگر آپ کے میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کوئینا تو بلکل ہی مطبول لے گا تاکہ میری ہرانے ویڈیو آپ تک پہن سکے تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ